تو دوسرے جانے پیپلز پارٹی نے نوے روز میں دخابات کا مطالبہ کر دیا سینٹر ایگزیکیٹیف کمیٹی کے جلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس پریفنگ شہری رحمان کہتی ہیں الیکشن نوے دن سے آگے جائیں گے تو آئینی بہران پیدا ہوگا نگران حکومت کا آئین میں تبدیل کرنا اس کی ثواب دیت نہیں سابق وزیراعلا مراد علی شاہ بولے نہیں چاہتے مردم شماری کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو نیر بخاری نے کہا الیکشن میں تاخیر کا جوات ہلکہ بندیوں کو بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی نے نوے روز میں انتخابات کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن نوے دن سے آگے جائیں گے تو آئینی بہران پیدا ہوگا یہ مردم شماری ایک متنازے مردم شماری رہی ہے نگران حکومت کا آئین میں تبدیلی کرنا اس کی ثواب دیت نہیں ثواب دن کے وقت میں جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق اس میں الیکشن ہونا چاہیے بے وجہ ملک کو سیاسی برہان اور آئینی برہان کی طرف نہیں جائیں سابق وزیراعلا مراد علی شاہ بولے نہیں چاہتے مردم شماری کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو آئین میں تین جگہ لکھا ہے کہ انتخابات وقت پر ہو صدر کریں یا الیکشن کمیشن جو بھی کرائے الیکشن وقت پر ہو الیکشن جو ہمارا مقصتہ وہ ٹائم پر ہوں گے نیر بخاری نے کہا الیکشن میں تاخیر کا جواز ہلکہ بندیوں کو بنایا جا رہا ہے آئین کے مطابق نوے دن مختص ہیں اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے نیر بخاری بولے ہمارے کالو فیل میں کوئی تضاد نہ پہلے تھا نہ اب ہے موسیقی